السلام علیکم دیکھنے میں بہت زیادہ یہ آیا ہے کہ بچے توڑ سے جوڑ اور جوڑ سے توڑ نہیں کر سکتے اور پیرنٹس بھی ان کو صحیح طریقے سے یہ نہیں سکھا سکتے کیونکہ ان کو خاص پیٹرن اس کا نہیں آتا تو سب سے پہلے ہم نے جو دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو یہ چیک کرنے کہ ان کو روف تحجی پڑھنے میں ان کی پیچان ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس روف تحجی چھوٹی اشکال آئیں گی ٹھیک ہے تو ان کی گم کو پیچان ہے یا نہیں ہے اگر آپ کے بچے میں غروف تحجی میں کوئی مسئلہ نہیں آرہا تو آپ نے پھر یہ چیک کرنا ہے کہ چھوٹی اشکال جو ہیں یہ بچے کو ان کی پیچان ہے یا نہیں ہے آپ اس طریقے سے یہ چیک کر سکتے ہیں ایک جیسے آپ مطلب جو لفظ ہیں اس طریقے سے آپ یہ کر رہے ہیں پھر آپ بچے کو بولیں اچھا بیٹا در اس کے نیچے ایک نکتہ ہے یہ کیا ہوگا ٹھیک ہے تو لازمی بات جو اس نے اگر اس کو آدھے وہ بتائے گا یہ بی ہے اگر اوپر ایک نکتہ ہے پھر کیا ہوگا وہ بولے گا نون ہے اگر اس کو پیچان ہے اسی طریقے سے اگر نیچے دو نکتے ہوں تو کیا ہوگا تو آپ کو بتائے گا یہ یہ ہے اوپر دو نکتے ہوں کیا ہوگا وہ بولے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ دیکھیں پی ہے اگر اوپر یہ نکتہ ہے تو وہ بولے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے بچے کا اگر اس کو چھوٹی اشکال کی پہچان ہے تو ہمارا جو اگلا سٹیپ ہے جو ہم نے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتانا ہے کہ ان چھوٹی الفاظ کی چھوٹے جو چھوٹی اشکال ہیں ان کی مدد سے ہم الفاظ کیسے بنا سکتے ہیں